میرے پیارے متروں کی تیاری اتی آوشیک ہے ہم وضو کریں پویتر وستر دارن کہیں پاک اسطحان پر قبلہ کی اور مکھ کر کے کھڑے ہوں اس کے پششات ہم اپنے من میں نماز کی نیت کریں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کالوں تک اٹھائیں اس کے پششات داہینے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں تتھا قرآن میں سے جو یاد ہو اس کو پڑھیں تت پششات اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکو کے لئے جھکیں تتھا رکو میں تین بار سبحان رب العظیم پر ہیں پھر رکو سے سمی اللہ لی بن حمیدہو کہتے ہوئے انتدال و سمتہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور ربنا ولک الحمد کہیں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں اور سجدہ میں تین بار یہ دعا پر ہیں سبحان رب العلا اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اتدال و سمتہ کے ساتھ بیٹھیں اور یہ دعا پڑھیں رب غفر لی و رحمنی و عافنی و رزقنی اس کے پششات اللہ اکبر کہتے ہوئے پناہ سجدہ کریں اور سجدہ کے دوران تین بار سبحان رب العلا پڑھیں اور پھر اس کے بعد دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوں اور اسے اسی پرکار سے پرن کرتے ہیں جس پرکار سے ہم نے پر تھم رکت کو پرن کیا تھا پرنتو اس بار سجدہ کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور تشہ خود پڑھتے ہیں اور اس سے فارغ ہونے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ کہتے ہوئے داہنی اور سلام فیرتے ہیں اس کے بعد باہنی اور السلام علیکم و رحمت اللہ کہتے ہوئے سلام فیرتے ہیں کنتو نماز یدی تین رکت والی ہو جیسے مغرب تو پر تھم تشہد کے پششات ہم تیسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تتہا اس رکت میں ہم کیول سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد رکو کرتے ہیں تت پششات ہب سجدہ کرتے ہیں ایمہ اس سے فارغ ہونے کے بعد انتیم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں کنتو نماز یدی چار رکت والی ہو جیسے عشاء کی نماز تو چوتھی رکت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور رکت پرن کرنے کے پششات ہم بیٹھتے ہیں تتہا سمپرن تشہد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے داہنی اور سلام فیرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بائیں اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام فیرتے ہیں اور اس پرکار سے ہم نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں اللہ تعالی اسے ہماری اور سے اور آپ کی اور سے سویکار کر لے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم